اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اوٹی کیریہ آج چپاکی کے بارے میں یہ بھی اچانک ہو جاتی ہے گرم سرد ہونے سے بھی ہو جاتی ہے کوئی چیز بھی لٹ جاتی ہے جسم پر خارش ہوتی ہے سوئیاں چپتی ہیں اور جلد جو ہے اس میں بھی اوبارہ جاتے ہیں اس کی عام روز مرہ کی دعا جو ہے وہ آٹی کا یورینس آٹی کا یورینس عموماً وہ ان لوگوں کو یہ زیادہ معافکاتی ہے جن کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد رہتا ہے اور ایسے مجاز والے مریض جو ہے بطور روز مرہ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں چپاکی میں اگر جلن ہو اور سوجن ہو گرمی سے زیادہ ہو تکلیف اور تھندک سے آرام ہو عموماً گرمیوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ اپس میلی فکہ آنکھیں بھی سوجی ہوتی ہیں بعض دفعہ چیرے پر سوجن ہوتی ہے جسم کے کسی حصے پر بھی سوجن ہو اور ڈنگدار درد ہو تو وہ یہ پس ایسی دعائی ہے کہ اگر علامات فٹ ہیں تو مجزانہ طور پاسر کرتی ہے ایک دفعہ بیلجیو میں میں گیا پچیس تیس سال کے بعد ایک عورت نے مجھے پچان لیا اس نے کہا کہ آپ فلان ڈاکٹر ہو میں نے کہا آپ کون ہیں کہنے لے گی میں چھوٹی سی تھی ساتھ آٹھ سال کی میری چھوٹ بڑی بہن آپ کے پاس مجھے لائی تھی مجھے میرا موں سوجا ہوا تھا چھپا کی تھی آپ نے مجھے وہاں ایک پڑی کھلا دی باقی پڑییں مجھے دے دیں کہ گھر جا کے چھے چھے گھنٹے بعد کھا لینا تو میں ریلوے لائن کراس کر کے اپنے گھر میں آئی تو گھر پہنچتے پہنچتے میرا تو سب کچھ شپاکی وغیرہ ٹھیک ہو چکی تھی تو وہ مجھے دوسری دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی تو ایسے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگر مجازی دوائی مل جاتی ہے تو وہ ایک ہی خوراک کافی ہوتی ہے تو یہ ایسا علاج ہے اگر اس کی تشکیص ہو جائے تو اس کے ساتھ کوئی اور علاج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر کمزور لوگوں کو جو زیادہ سردی محسوس کرنے والے ہیں ان کو اگر شپاکی ہو جائے سردی محسوس کرنے والے ہیں اور سردی سے تکلیف زیادہ ہو گرمی سے آرام ہو اور جلن ہو سیکھنے سے آرام آتا ہو تو ان کی دوائی ہے آرسینکم آلبم اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے نامدار موسم ہے بیگا بیگا موسم ہے تو چپاکی ہو گئی ہے تو پھر ہے ڈلکا مارا اس کی دوائی رسٹاکس بھی اس کو دیتے ہیں اگر ڈلکا مارا فیل ہو جائے تو رسٹاکس اس کی دوائی ہے اور جو لوگ جوڑوں کے یا کمر کے درد میں مبتلا رہتے ہیں اور دستر میں چپاکی زیادہ جن کو ہو جائے اور سرد مرتوب موسم میں بیماری میں اضافہ ہو جائے تو پھر رسٹاکس اس کی دوائی ہے اور بعض نرمجاز لوگ ہوتے ہیں اور عورتیں جن کو بعض دفعہ مہواری کی خرابی سے چپاکی ہو جاتی ہے اور بدحضمی گرمجازی تو نرمجاز عورت ہو تو پھر پلسٹلہ اس کی دوائی ہوتی ہے اگر مریض کی کوئی علامت سمجھنا آتی ہے اس کی زبان نکال کر دیکھیں زبان اگر سفید ہے ملائی کی طرح تو پھر انٹی مونیم کروڈ اس کی دوائی ہے اگر شپاکی کے ساتھ بخار بھی ہے شدید بے چینی بھی ہے تو پھر ایکو نائٹ دوائی ہے اسی طرح شپاکی اگر دب جائے کوئی ایسی دوائی کھائی ہے کہ شپاکی اندر چلی گئی ہے تو وہ اور تکلیف بڑھا دیتی ہے سینے میں درد پیدا ہو جاتا ہے سانس لکنا شروع ہو جاتا ہے تو سانس تکلیف سے اگر آئے تو شپاکی اوپر سے گہب ہو جائے پھر اندر تکلیف ہو جائے تو پھر بڑھا ہونی ہے اس کی دوائی ہے اسی طرح شراب کھوروں کو اگر شپاکی ہو جائے تو فوراں نقص سوامی کا دینی چاہیے اور اگر موٹے تازے مریض ہیں یا بچے ہیں جن کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں ان کی کلکیریا کاربدوائی ہے اگر ہاتھ پاؤں میں جلن ہے اور رات کو شپاکی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر آپ بسل فردوس کو دیں گے اور اگر پیٹ میں زیادہ رہا ہے اور بدحضمی کی پرانے مریض ہیں تو کاربوویج اس کی وہ پیٹ کی وجہ سے اگر میدے کی وجہ سے ہے تو اس کی ایک اور دوائی بھی ہے نیٹر میور نیٹر میور میں زبان کے دونوں طرف چھالے چھالے ہوتے ہیں بلبلے سے گرمیوں میں زیادتی ہو جاتی ہے اور شدید قبض ہوتی ہے شدید پیاس ہوتی ہے اور وہ مریض نمک کو چاہتا ہے کھانا پسند کرتا ہے نمک کو پسند کرنے والا مریض نیٹر میور اس کو دیتے ہیں نیٹر میور عام نمک کی بنی دوائی ہے سالٹ جس کو کہتے ہیں گھر میں کھاتے ہیں اس کی یہ دوائی ہے اور اس کے بڑے فیدے ہیں اگر یہ پٹنسی میں دی جائے اگر قبض ہو اور سورج کی گرمی نقابل برداشت ہو اور گرمیوں میں بیماری میں اضافہ ہوتا ہو زبان پر چھالے سے ہوں دائیں بائیں اگر ہونٹوں پر بھی چھوٹے چھوٹے دانے یا چھالے ہوں تو پھر بھی نیٹر میور کام آتی ہے تو قبض بھی ہو صدید تو نمک کھانے کو دل کر رہا ہو تو پھر نیٹر میور کام آتی ہے یاد رکھیں یہ اگر میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو لائکو پوڈیوم اس کی دوائی ہوتی ہے اور ارجنٹرم نیٹریکم اس کی دوائی ہوتی ہے اگر نمک کھانے کو دل کرتا ہے تو اس کی دوائی نیٹر میور ہے تو آج کی پارٹ نمبر ایک سو دو ہے اس سے پہلے ایک سو ایک تھا یہ خدمت خلق کا چینل ہے اس میں آپ بھی صدار بن سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کو اپنے جاننے والوں تاکھ بیج دیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا کسی سے کوئی پیسہ نہیں وصول کیا جاتا یہ صرف خدمت خلق ہے اگر آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں تاکھ اس چینل کو پچھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوقِ خدا فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ